روز قیامت قیامت کے دن ہر شخص آئے گا اپنا نام عمل لے کے میں بھی آ جاؤں گا اپنے چھوٹا سا ترجمہ اور تصویر لے کے اللہ تعالیٰ ایسا محسن اور قریب ذات ہے کہ وہ اس وجہ سے میری عزت رکھ لے گا اور مجھے معاف کر دے گا روز قیامت ہر کسی دردست گیرد نامائے من نیز حاضر میشا وان فتغل حمید اندر بغا اور روز قیامت کے جانگداز بود اولی پرسشی نماز فارسیان کہتے ہیں کہ قیامت کا دن بہت تکلیف ہوگا بڑے بڑے دل پگلیں گے لیکن وہاں نجات ہوگی نماز کے بارے نمازیں صحیح طرح پڑی ہو تو یہ بیڑا پار ہے اور نمازیں گڑھ بڑھ کیے ابو دعوت کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے اور ترمیزی سے کہ قبر مختصر نظام اجمالی وہاں تحارت کا مسئلہ ہو ایک نوجوان جو ہے وہ روزان آتا تھا وہ فجر میں مجھے کہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گلے ملتے ہیں خواب روز کہتا تھا اور اس کا چہرہ ایسا تابان تھا جیسے چودوی کا چاند میں نے زندگی میں ایسا نوجوان نہیں دیکھا اٹھارہ اندیس سال عمر تھی رات کو جب وہ سو جاتا تھا صبح اٹھتا تھا تو کہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گلے ملتے ہیں خواب میں مجھے گلے سینے سے ملاتے ہیں میں نے استاذ مفترم فقیع الاما مفتی آزم پاکستان مفتی ولی حسن کی خدمت میں لے گئے بڑے استاذ تھے بڑے ماہر تھے میں نے کہا حضرت کی لڑکا خواب سناتا ہے حضرت چھپ چھپ ہو گئے مجھے کہا بعد میں بتا دوں گا تمہیں وہ لڑکا چلا گیا تو حضرت نے مجھ سے کہا کہ یہ جلدی مر جائے گا یہ مرنے کے لئے بھر تیار ہے خیر وہ شام کو آیا اس سے منہ دعا ہوا کھرائی بہت اس کو کچھ نہیں کہا اس کو میں نے اس طرح تقریب کی ہے کہ اصل تو ایمان ہے اور آخرت کے خوشی ہے اگر آدمی کو جلدی مل جائے گا اور اچھا اس طرح تقریب کیا اس طرح کوئی کرینے پیش نہیں کیا کہ تو مر رہا ہے یا نہ جائے دو آرام ہے کسی کوئی یہ کہنے کہ تو مر رہا ہے ہم سمبرنے والے ہیں کون رہے گیا ہے ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات میں ایسا کمکل نہیں تھے کہ میں اس کو یہ کہتا میں نے اس کو یہ کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ کہ آپ کو بڑی محبت نصیب ہوئی ہے بارگاہ الہی میں اور جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مخلوق و خالق کو ملانے کے لیے آئے ہیں اور غیر کو درمیان سے نفی کرنے آئے ہیں اور آپ کو بڑے بڑے قابر علیاء اور صوفیاء کوئی اتنا مقام حاصل نہیں وہ مر گیا جسرے دن مر گیا جب وہ مر گیا اس کا جنازہ ہم نے پڑا اس کے جنازے میں بارش ہو رہی تھی اس سے خوشبو آ رہی تھی اور اس کے جنازے قبر تک میں گیا بہت زمانوں تک گیا وہاں بھی کبھی جاتا ہوں کسی کو بتائے بغیر تو اس کی قبر پر جب بھی میں گیا وہاں پرندے بیٹھے ہوتے ہیں قبر کے آس پاس خیر تو مجھے خواب میں آیا مجھ سے بہت دوستی تھی بہت زیادہ دوستی میں انتہا محبت دی پس وہ کہتا تھا کہ تم پڑھتے رہو کتاب میں ساتھ بیٹھتا ہوں میں پڑھتا تھا کہتا تھا تم پڑھو میں یہاں بیٹھا رہا ہوں وہ کالیش پڑھتا تھا کہ مجھے میں سے اچھا لگتا ہے دینی طالبی لگتا ہے آخرت کے لوگوں کی ہر عدا عجیب ہوتی ہے کہتا تھے میں جب بنوری ٹون کی گیٹ پر داخل ہوتا ہوں مجھے رکھتا ہے جنت اندر دوست اس دن مارتون کے اندر پہاڑ میں ایک گزرگ ملا بائیس سال کراچی میں رہا ہے ادھر اندر 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 کی باتیں کرتا تھا تو میں نے کہا بنوری ٹون گئے ہیں کہاں بالکل کہا جب میں بنوری ٹون چلے جاتا تھا تو میں کہتا تھا خدایہ جسے آپ جنت کہتے ہیں وہ اس سے بھی اچھی ہوگی اپنے وسادہ حال پر امام خدایہ سچے ہوئے تھا جنت جنت میں اگا بددین ہم خیلو دا خدر خضائے تھے امورانہ بنوری سے براد امام خدایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی رخشتا ہو لیکہ جدہ خاص ساڑے خدایہ رخشتا ہو حضرت کو دیکھا تو میں نے کہا خدایہ تیرہ پیغمبر بہت حسین ہوگا اس لئے کہ یہ اس کا آدمی ہے اور بالکل سچا ہے نظر آتا ہے کہ ہمارے نبی بہت کامل و اکمل تھے صلی اللہ علیہ وسلم خیر وہ مجھے خواب میں آیا وہ نوجوان تو میں نے اس کو کہا کہ کیا حال ہے اس نے کہا تو حارت کے مسئلے میں چودہ ذر رکاوٹ ہو گئی وضو میں اس سنجے میں غسل میں سخ رکاوٹ ہو گئی بس خواب حتم ہو گئی میں نے اپنے افتاد و شیخ حضرت یقنیس مولانا مفتی علیہ وسلم کو کہا تو بس حضرت آواز سے رونے لگے آواز حضرت اس بچے کو بہت جانتے تھے میں نے کہا حضرت وہ خواب میں کہتا ہے تو حارت نے بڑی رکاوٹ ہو گئی ہے آج جان چھوٹ گئی ہے چودہ دن تک تو حارت میں رو کے رکھا ہے بس حضرت اربعہ جوہنا روتے تھے بہت رہے قرطاری ہو گئی وہ طالب علموں کو یہ مختلف درسوں میں کہتے تھے کہ بیٹو تم بہت تو حارت کا خیال لکو بہت زیادہ صحیح طریقے سے سنجہ کرو کپڑے پاک پینو جسم کو صاف سترہ رکو بس یہ کہے کہ حضرت رونے لگتے طالب علمہ محرام جاتے ہیں بہت روتے تھے مجھ سے جب ملتے تھے فرماتے ہیں کہا اور کہتا ہے ایک ہی دب خواب میں آیا اللہ اکبر